بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گی اچھا بہت ساری بہنوں نے مجھے میری ڈیفرنٹ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے تھے کہ آپ سمپل جو ہے شیئرٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ ہمیں بتا دے تو آج انہی کے لیے میں نے ویڈیو سپیشل میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑیسی لانگ ہے لیکن میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو طریقے اور وہ بھی بہت ہی آسان شیئر کیے ہیں شیئرٹ کی کٹنگ کے اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی دیٹیل کے ساتھ اور آسان طریقے کے ساتھ اور اتنی دیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا ہوگا امید کرتی ہوں جو بگنرز میری بہنے ہیں وہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے ایسی لی شیئرٹ کو کٹنگ کر لیں گی یہاں پہ میں نے یہ ناپ کا سوٹ لے لیا اس طرح سے شیئرٹ میں نے لے لی ہے ناپ کی اچھا کچھ بہنوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیز میں ناپ لینا ان کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے ان کے لیے بھی میں نے اس میں بتایا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور جو ہے کچھ کو ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پوری شیئرٹ کا سائز لے لیتی ہیں تو پھر آپ کو بعد میں بجاتا ہے یا تو پھر آپ پورا سائز لے کے اس طرح سمیزن کر کے ہر چیز کو ایک پیپر کے اوپر لکھ لیا کریں جس طرح کی پروفیشنل ٹیلر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے لکھ لیا کریں جو ہے آپ کو اس طرح سے کٹ کر لیا کریں گھر میں جب بھی آپ کٹنگ کرنا لگتی ہے یہاں پہ اوپر سے تیرے کے ساتھ آپ نے بالکل نیک کے ساتھ آپ نے انچی ٹیپ رکھنا ہے اور شیئرٹ کی آپ نے لمبائی پوری لے لینی ہے کہ آپ کی شیئرٹ کی لمبائی کتنی ہے ٹھیک ہے انچی ٹیپ آپ نے دھیان رکھنا ہے بالکل گلے کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ جو شیٹ میں نے لی ہے اس کی لمبائی ہے جی تھرٹی نائن ٹھیک ہے یہاں پہ کیمرہ آئے تھوڑا سا ہونچا لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی پلر آ رہی ہوگی تو میں نے کوشک آپ کو تھوڑا کلیر کر کے دکھا دوں یہ دیکھ لیں تھرٹی نائن جو ہے میری لیندھ تھی ویسے میں بتا بھی رہی ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کا ایک ایک سٹیپ اگر آپ عام سے دیکھیں گی تو آپ کو ایزی دی ساری سمجھ آ جائے گی اب یہاں پہ میں نے اس کی چوڑائی لے لی ہے کہ چوڑائی دامن سے یہ دیکھیں بائیس انچ ہے بائیس انچ اس کی تیار ہے تھرٹی نائن انچ اس کی لمبائی تیار ہے تو اس کو ہم نے صلائی کا حق بھی رکھنا ہوتا ہے دو دو انچ یعنی کہ جو لمبائی شیٹ کی ہوگی وہ ہم نے فورٹی ون رکھنی ہے اور جو بائیس انچ دامن ہے تو ہم نے اس کو چو بیس انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے پچیس انچ بھی آپ لے سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ چوڑا پلٹ رہی ہیں اس کو چاک دامن کو تو آپ اس کا تھوڑا مارجن زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں تو اب یہاں پہ یہ دیکھ لیے نارمل سوٹ ہے فل پرنٹ ہے آل آور پرنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ موسٹلی کیا ہوتا ہے نارمل بر کا ارز کا سوٹ ہے اگر تو بڑا ارز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوٹل اس کی فولڈ ہوئی وی چڑھائی اٹھا رہا ہے یعنی یہ ٹوٹل یہ ایک گز کا ارز ہے نارمل سوٹوں کا اتنا ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس بڑے ارز کا کپڑا ہے تو آپ اسی طرح سے کپڑے کو فولڈ کر کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شرٹ کی چڑھائی جو ہے اسی میں نکل آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہیں نکلے گی چڑھائی اس کی جو ہے ہم نے کر کے دیکھی ہے اٹھارہ انچ ہے جبکہ ہمیں شرٹ کی چڑھائی چاہیے ہی جی چوبیس پچیس انچ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اسی طریقے سے اس کو فولڈ ہی رکھا ہے کپڑے کو سارے سوٹ کو میں نے کھول لی cameraman اور یہاں سے اب ہم نے اس کی پہلے لمبائی لی لینہ ہی شرٹ کی فورٹی وان انچ فورٹی وان انچ کے اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے کپڑا اب یہ دیکھیں جس طرح سے فولڈنگ میں اسی طرح سے یہ فولڈ ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ فولڈ ہوا پڑا ہے دو اس کے پہلے دیکھیں اس طرح سے فولڈ ہے تو اب اس کو جہاں پہ میں نے فورٹی وان پہ نشان لگایا تھا وہاں سے آپ نے اٹھا کے اس کپڑل کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے نشان لگایا تھا فورٹی وان انچز کے اوپر اب اس کو میں نے کپڑے کو اٹھا کے ڈبل کر لیا یعنی کہ اب یہ کپڑا جو ہے فورڈ پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ فورڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے لٹکی نا یعنی کہ ڈبل کر لیا اور اب یہاں پہ نشان کے اس کو میں اس طرح سے اس کو یہاں سے کٹ کر لوں گی اب یہ شیٹ کے جو آگے اور پیچھے کی ہمارے پاس لمبائی آگئی تو یہاں سے اب ہم نے لمبائی جو ہے شیٹ کی نکال لی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے صرف اس کی لمبائی نکال لی ہے اب ہم نے کپڑے کو اس طرح سے کھول لی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کپڑے کی چڑھائی ہے تقریبا ہمارے پاس ایک از اس کا عرض ہے نا ٹھیک ہے تو اتنی ہی ہماری اس کی چڑھائی ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے کھول لیا اب یہاں پہ ہم نے اس کی چڑھائی لینی ہے جو ہم نے دامن کا ناپ لیا تھا نا بائیس ہنچ تو بائیس ہنچ کے اندر دو ہنچ ہم مزید ایڈ کریں گے تو چوبیس ہنچ کے اوپر اس کی ہم نے چڑھائی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چڑھائی کے اوپر ہم نے یہاں پہ نشان لگا لیا اچھا ایک چیز آپ نے اور یہاں پہ دھیان میں رکھنی ہے وہ آگے چل کے آپ کو کام ہے گی کہ اس کا پرنٹ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو پتیاں یا پھول ہیں ان کا رخ کس سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو اگر تو ایک ہی رخ میں جا رہی ہیں یعنی کہ اوپر کی طرف تو پھر آپ نے دونوں پلوں کو الگ کر کے نا تو پھر آپ نے الگ الگ فولڈ کرنے ہیں ان کو یعنی کہ ان کی پتیوں کا رخ آپ نے ایک جیسا کر لینا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کپڑے کو ایک دفعہ اور فولڈ کر کے یعنی کہ اس کی تیہ چھوٹی کر لی ہے تاکہ ہم جو ادھر سائیڈ سے کپڑا دکالیں گی ہماری کٹنگ سیدھی ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو میں نے چوبیس انچ کے اوپر نشان لگایا تھا اس کو میں نے اس طرح سے سیدھا پوری ایک لائن جو ہے ڈا کر لی اور اب اس کے اوپر میں نے کٹنگ کر لی اب یہ جو سائیڈ سے کپڑا ہمارا نکلے گا یہ ہمارا بازو میں یوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ہم بازو بنا لیں گے اور باقی کا جو سوٹ میں سے کپڑا بچا ہے اس کا ہم نے ٹراؤزر بنانا ہے کیونکہ ٹراؤزر جو ہے اس کا ہمارا کافی کھلا ہے ہیلتی جو ہے جس طرح ہوتا ہے لوگوں کا اس طرح سے کھلا ٹراؤزر ہے تو وہ اس لیے بازو ہم اسی کپڑے کے بنا لیں گے اب یہاں پہ ہم نے جی شیڈ کی لمبائی بھی نکال لی ہے اور چڑائی بھی نکال لی ہے اب یہاں پہ میں یہ ہی بتا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ پرنٹ کا آپ نے دھیان رکھ لینا ہے پرنٹ آپ کا کس روح پہ ہے اب یہ تو مکس پرنٹ ہے اوپر نیچے سب کچھ مکس ہی ہے اس کا تو کوئی بسلہ نہیں ہے آپ اس کو اسی طرح سے اسی طرح سے سارا پورا ایک لمبا لمبا فولڈ کر کے اور پھر اس کو ڈبل کر لیں لیکن اگر آپ کا پرنٹ اس طرح سے ہے کہ اوپر نیچے پھول آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو فرنٹ پارٹ کو اور بیک پارٹ کو ایسے الگ کر لیں اور پھر اس طرح سے آپ فولڈنگ کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہوا کہ فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ کی فولڈنگ کر کے ہم نے الگ الگ ایک دوسرے کے اوپر رکھنی ہوتی ہے ایک کٹھے فولڈ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ کندے کی کٹنگ ہم نے ڈیفرنٹ کرنی ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے لیکن میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے انہیں کی کوشش کی ہے تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے جو گھر میں سٹیچنگ کرتی ہیں اب نارمل جو ہے سٹیچنگ کرتی ہیں جن کو ان چیز کا بھی زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی اس طریقے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ ہمارے آپ فور فولڈ ہو گیا ہے کپڑا چڑھائی بھی ہمارے پاس آ گئی ہے لمبائی بھی آ گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جو ناب کی شیٹ ہے ہم نے ہماری ٹھیک ہے ابھی باقی ناب ہم نے نہیں لیا تھا تیرہ کندہ چیسٹ سائز کمر یہ سائز ہم نے بالکل بھی نہیں لیا تھا ٹھیک ہے صرف ہم نے لمبائی چڑھائی نکالیا تو اب ہم نے لے لینی ہے ناب والی شیٹ اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو جب تک میں اس کو اچھے سائٹ کر رہی ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں میں نے اب یہاں پہ شیٹ اس کو رکھ دی ہے اس کے اوپر اب یہاں پہ جہاں تک ہمارا تیرہ آ رہا ہے نا اچھا گلے کو آپ نے کھینج کے اس اوپر سے پھیلانا نہیں ہے جہاں پہ گلہ آ رہا ہے اس کو وہی رہنے دینا ہے اور تیرے سے آدھی انچ بڑھا کے آپ نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اور کندہ بھی گلائی میں جدر آ رہا ہے اسی طریقے سے کندے کی نیچے آپ نے نشان لگا لینا ہے جہاں پہ چاک آپ کی سٹارٹ آ رہی ہے وہاں پہ چاک کا نشان لگا لینا ہے اور جہاں تک لیندھ آ رہی ہے وہاں تک آپ نے لیندھ کا نشان لگا کے باقی ایکسرا فولڈنگ کا مارجن آپ نے رکھ لینا ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی دو انچ ایکسرا رکھا تھا اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں جو جن کو انچیز کا پتہ نہیں لگتا وہ یہاں پہ ہی اس کیس کے ساتھ ہی آپ فٹنگ کا بھی نشان لگا سکتی ہیں اسی طریقے سے اب یہاں پہ میں نے ایک ہلکہ سا فٹنگ کا نشان بھی لگا لیا ہے اب یہاں سے اس طرح سے کندی کی شیب بھی میں دے لوں گی ایک نشان سے دوسرے نشان تک یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ شیٹ کو اوپر رکھ کے بھی آرام سے شیٹ کی میجرمنٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں جو ہوں میں انچیز کے ساتھ ہی انچی ٹیپ سے پروپر ناب کر کے ہی کٹنگ کرتی ہوں تو اس لیے میں اپری تسلی کے لیے ایک دفعہ میں اس کو سارا سائز بھی کر لیتی ہوں کہ جو میں نے نشان لگائے ہیں وہ پرپیکٹ آئیں گے یا نہیں آئیں گے ساڑھے پندرہ انچ کا یہاں پر تیرہ آیا کیونکہ میں نے آدھی انچ بڑھا کے نشان لگایا تھا تو یہ سلنے کے بعد چودہ انچ رہ جائے گا تو یہاں پر جو کندہ ہے نو انچ تیار ہے ٹھیک ہے کندے کو آپ نے ایسے کھینج کے ناپ نہیں لینا جس طرح سے جو شیب میں کندہ آ رہا ہے اس طرح سے ہی آپ نے اس کا سائز اس طرح سے گھما کے لے لینا ہے تو یہ نو انچ تیار آ رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اس طرح سے اس کو گھما کے دیکھ لینا ہے نو انچ آپ کا یہاں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر چیسٹ سائز میں لے لوں گی تو اسی ویڈیو میں آپ کو ناپ بھی سمجھ آ جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں اس کا چیسٹ سائز اس کا ٹونٹی وان ہے ٹھیک ہے اور اسی ویڈیو میں آپ کو جو ہے کٹنگ کا بھی میتھڈ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تو اب یہاں پر اس کی کمر جو ہے وہ ساڑھے انیس انچ ہے تو یہاں سے میں میجر کر لیتی ہوں کہ ہم نے یہ جو نشان لگائے ہیں پرفیکٹ ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اکیس انچ ہی آ رہا ہے میرے پاس اور کمر کا جو نشان ہے ساڑھے انیس ہے یعنی کہ انیس کا ہاف کرے تو ہمارا پاس آ جاتا ہے تقریباً یہاں پر ساڑھے نو انچ تو ساڑھے نو سے تھوڑا سا بڑھا کے میں نے یہاں پر اس طرح سے کمر کا بھی نشان جو ہے ڈارک کر لیا تھا جو میں نے اوپر شیٹ رکھ کے کیا تھا میں اٹھا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتی ہیں تو کوئی میں نے لمبی چوڑی اسکیلز یوز نہیں کیے کوئی لمبی چوڑی مارکنگ نہیں کی جسٹ مین مین چیزیں آپ کو بتا دیں کی خوشش کی ہے ہاں پہ میں نے ہپ سائز لے لیا ہپ سائز اس کا ٹونٹی ٹو ہی ہے دامن بھی اس کا ٹونٹی ٹو ہے ہپ سائز بھی ٹونٹی اکثر لوگوں کا برابر ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ دامن جو ہے تھوڑا چوڑا پہنتے ہیں تو اس وجہ سے پھر آپ شیٹ کی میجرمنٹ کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ بائیس انچ ہی آ رہا ہے نشان بھی ہم نے لگا لیا تھا پہلے ہی تو بس یہ نشان جو ہے میں نے تھوڑے گیرے کر اب یہاں پہ چاک کے اوپر آپ نے چھوٹا سا اس طرح سے کٹ لگا لیں تاکہ آپ کو پتا چلے سلائی کے ٹائم پہ کہ یہاں تک آپ نے چھاک بنانی ہے اور اب یہاں سے ہم نے اس طرح سے ہی پہلے ایک جیسے ہی اس طرح سے راؤنڈ میں ہلکے سے کٹ کر لینے اور پھر اس کے بعد ہم جو فرنٹ والا کرنا ہے اس کو بعد میں کٹ کریں گے تھوڑا سا پونہ انچ کا جو ہے اندر کی طرف مارکنگ کر لیں گے اس طرح سے تو بلکل یہاں سے ہلکا سا پونہ انچ ہے بہت زیادہ گہرہ نہیں کرنا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کمیز میں کھچاؤ پڑنا شروع کٹنگ بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتی ہے تو کمیز کھچتی ہے اور اب یہاں سے بلکل نہ کہی میں نے اس کو اندر کی طرف یہاں سے کٹ کر لیا یہ صرف فرنٹ کے جو دو فرنٹ والے جو پلہ تھا اس کو کٹ کیا ہے بیک سائیڈ کو نہیں کیا اب یہاں سے فرنٹ گئے کیونکہ میں نے الگ نہیں کیا تھا میرا سیم پرنٹ نہیں کیا لیکن آپ نے پرنٹ کو دیکھ کے اس کو نہیں الگ کر کے پرنٹ اپنا سیدھا کر لیں تو اوپر سے ہلکا میں ایک پیرکہ جتنا ہوتی ہے اتنی ہلکی سی چھانٹی کی ہے اس کو پر میں نے اس طرح سے کٹ ٹک لگا لیا اور اب یہ جو نشانات میں نے لگائے ہیں ان کو ہم چاروں سے کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ٹول میں نہیں لوں گی بس اس طرح سٹھا کے آپ دیکھ لینا ہے جہاں پہ اوپر کا نشان ہے اسی کی نیچے آپ نے بیک سائٹ پہ نشان لگاتے جانے تو یہ جو نشان ہے آپ نے چاروں طرف کر لینے ہے تاکہ آپ کو سلائی کے ٹائم پہ پر پرابلم نہ ہو بالکل آپ کی جو فٹنگ کا سائز ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے آئے تو اچھا اس ویڈیو کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے سٹیچنگ کی ویڈیو بھی دیکھنی ہے اس شیرٹ کی تو پھر میں آپ کے ساتھ سٹیچنگ کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اگر آپ کی رکو آتی ہے اس کی سٹیچنگ بھی آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی سٹیچنگ بھی شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں لمبائی کے اندر جو ہم نے مارجن ایکسٹرا ہمارا آ گیا تھا جتنی ہماری لمبائی ہے وہاں پہ ہم نے ٹک لگا لیا باقی جو ایکسٹرا فولڈنگ کا مارجن ہے اور یہاں سے جو ہلکا سا اوریب آیا تھا اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر کے سیدھا کر لیں تو اب یہ دیکھ لکل آپ کے ناپ کے حساب سے پرفیکٹ طریقے سے آپ کی کٹنگ ہو گئی ہے شیٹ کی اور بلکل آسان طریقے کے ساتھ یہ ہوئی ہے میں نے آپ کو انچس کے ساتھ بھی کر کے بتا دیا اور آپ کو شیٹ کو اس کے اوپر رکھ کے بھی آپ کو میں نے بتا دیا دونوں طریقوں سے آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں جو بھی آپ کو آسان لگی اب ہم کر لیتے ہیں جی بازو کی کٹنگ بازو کی ناپ لے لیتے ہیں یہاں پہ بازو اس کے ہے ٹوینٹی انچس تیار اور کندہ جو ہم نے پہلے بھی ناپ کر لیا تھا نو انچ کا کندہ تھا اچھا فرنٹ پہ یہ الاسٹک والے بازو ہیں تو یہ کھلے ہیں ٹھیک ہے زیادہ لوز ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے نارمل چھے جو ہے آگے سے لوز جس طرح سے آج کل چل رہے ہیں سٹریٹ بازو اس طرح کے چھے انچ والے آگے سے رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب جو اس کے شیٹ کے ساتھ سے پلہ اترا تھا نا اس کو ہم نے اسی کو ہم بازو میں یوز کریں گے باقی کا جو کپڑا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹراؤزر اس کا جو ہے اچھا سارا کھلا بنی گا تو اس میں میں یوز کروں گی ٹراؤزر میں اچھا اب یہ پورا ایک پٹی تھی اس کو اس طرح سے فور فورڈ میں نے کر لیا اور یہاں پہ میں نے ناپ کر لیا تو یہ ٹوٹل جو ہے ٹوئنٹی وان انچز ہے بازو مجھے ٹوئنٹی اچھ ٹیار چاہیے یہ ٹوئنٹی وان انچز ہے تو یہاں پہ آگے میں ایک پٹی لگا لوں گی طور پہ ویسے بھی میں نے اس کے آگے لیس لگانی ہے تو لیس لگے گی تو ساتھ میں میں پلٹا ایڈ کر لوں گی تو وہ میری فولڈنگ جو ہے فولڈنگ کا مارجن کیونکہ اس میں نہیں آرہا تھا تو اس میں یوز کر لوں گی تو یہاں پہ آگے سے جو اوپر سے آدھی انچ میں نے اس کا رکھا ہے سلائی کا مارجن کیونکہ اس کے اوپر جوڑ پڑے گا اور یہاں پہ کندہ نو انچ کا رکھتے ہوئے اوپر سے تین انچ گیر میں نے کندے کی شیب دے دی یہاں پہ اوپر بھی میں نے سلائی کا مارجن چھوڑا یہاں سے میں نے سات انچ کے اوپر نشان لگایا ٹھیک ہے تیار یہ جو ہے آگے سے چھ انچ آجے گی اور بیک سائٹ سے ہمارا نو انچ کا کندہ آجے گا تو اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں بلکل بیس انچ ہماری تیار آئے گی تو یہاں پہ ہلکا سائی مارجن میں رت آئے گیا اس کے آگے پلٹہ لگائیں گے تو اس میں چلا جائے گا اب یہاں سے ہم اس کو ایکسٹرہ کو کٹ کر لیں گے اور بازو ہی شیب دیتیں گے اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے اس کو بیچ میں درمیان میں سے بھی ہلیتہ کر لیا اب یہ بازو کی ہمارے پاس کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کے ساتھ شیرٹ کی اور بازو کی فل شیرٹ کی کٹنگ شیئر کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اس کی سٹچنگ بھی دیکھنی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ سٹچنگ بھی فل شیئرٹ کی شیئر کر دوں گی تو یہ لیس اس کے اندر ہی ہم رکھیں گے جو کہ اس کے اندر لگے گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ٹراؤزر بھی کٹ کرنا بتا دیتی ہوں بلکل آسان طریقے سے جلدی جلدی سے ہم اس کا ٹراؤزر بھی کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو کپڑا میں نے باقی کا سوٹ میں سے پورا ہی میں نے رکھ اس طرح سے فور فولڈ کپڑا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کنی والی سائیڈ اس سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ سائیڈ پہ آئے گی جو سلائی آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے فور فولڈ کپڑا میں نے لے لیا ہے اس طرح سے ٹرہ کر لیا اور یہاں پہ اس کے ٹراؤزر رکھ مارکنگ کر لوں گی جو کمی بیشی ہوگی بات میں ہم نے اگر اس کے سینٹر میں کپڑا ایڈ کرنا ہے تو بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے حالانکہ میں نے اس کے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی طریقے جو کافی ساری جو بھینکی ویڈیو کے ساتھ ہی ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو یہاں پہ ہمیں ایکسٹرہ مارجن فولڈنگ کا بھی نیچے رکھ دوں گی اس طرح دیکھیں اور یہاں سے جو ایسے بھی آپ نے ایک دیر دینج کا ایکسٹرہ مارجن رکھتے ہوئے بلکل اسی کی شیپ کیا تھی آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اب اوپر جو ہے جہاں تک آپ کیلئے آپ اس طرح سے پہلے لیندھ کا نشان لیں اور پھر اس کی لاسٹک کا جتنا مارجن رکھنا ہے اس کا نشان پڑا جو رہ جائے گا اس کو آپ کٹ کر لیں جو اوپر سے ایکسٹرہ کپڑا اترے گا اس میں یہ ہمارا جلے وغیرہ ملہ یا اگر ہم نے پلٹہ لگانے کی ہمیں ضرورت پڑی جیسے کہ پلٹہ لگے گا تو اس میں ہمارا یہ والا کپڑ اوپر سے جو اترے گا وہ یوز ہو جائے گا اچھا اس کی چڑھائی میں دیکھ رہی یہ چڑھائی جو ہے تھوڑی سی کم آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر ٹراؤزر کو اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں بعد ہم دیکھیں گے کس سے ایڈ کر لیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں آسن کو بھی آپ نے اس طرح سے رکھ کے ساتھ میں دیکھ لینا ہے کہ کتنا آپ کا آسن آ رہا ہے یہاں سے آپ نے پھر ایکسٹرہ مارزن رکھتے ہوئے یہ آپ نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے سمپل جو ہے ایک خاکہ تیار کر لیا ہے ٹراؤزر کا اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کوئی بھی انچی ٹیپ یوز نہیں کیا بس ٹراؤزر اس کے اوپر ہی رکھ کے آپ کٹنگ کر کے بتا دیا ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ کٹنگ آئے گی انشاءاللہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں جو اس کی آسن والی سائیڈ ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں کپڑا ڈالنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جو ٹراؤزر کی چڑھائی ہے تھائز کے اوپر سے اور آسن والی جگہ سے پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو کس طریقے سے پورا کریں گے تم یہاں سے نیچے سے ہم نے جو ایکسٹر مارجن رکھا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ٹک لگا لیا یہاں پہ ہم نے فولڈنگ پانچے کی جو ہے اس کا نشان ہمارا لگ چکا ہے اب میں یہاں پہ اس کے انچی ٹیپ کے ساتھ ناب کر لیتی ہوں کہ یہ میرا جو ہے اس کی چڑھائی ٹوٹل یہاں پہ کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً یہ انیس بیس انچ بیس انچ تک اس کی چڑھائی آ رہی ہے ویسے جو ہے وہ نارمل شلوار جو کھڑی ہوتی ہے اتنی چڑھائی اس کی ہوتی ہے تو اتنی اس کی چڑھائی ٹراؤزر کیا رہی ہے تو یعنی کہ اگر آپ ہیلڈی بندے کا ٹراؤزر بنا رہی ہیں تو اس کے لیے آپ اس طرح سے بنا سکتی ہیں اب یہاں سے سینٹر میں سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ابھی تک یہاں سے آسن میں سے میں نے اس کو وہ ٹراؤزر والی شیو نہیں دی ہے اسی لیے نہیں دی ہے کہ اس کے اندر ہم نے کپڑا ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے اچھے سے آپ نے برابر کر لینا ہے اب یہاں سے جو پانچے کے نیچے والی جگہ سے یہ آڑا ترچھا سا کپڑا ہمارا یہ اس طرح سے نکلا ہے نا اسی کو ہم اس طرح سے اوپر کی طرف رکھ دیں گے آسن والی جگہ پہ جو یہی ہمارا یہاں پہ یوز ہو جائے گا یہ بھی چار پلے ہیں اس طرح سے تو یہ اسی طرح سے چاروں پلے ہمارے اس کے اندر ڈال جائیں گے تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو بہت محنت سے میں نے آپ کے لئے بنائی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آسن کی میں نے لمبائی لے لی ہے کہ آسن کتنا ہے اس کا تقریباً ساڑھے پندرہ انچ جو ہے اس کا یہ تیار آسن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اوپر سے ہم نے جو الاسٹک والا مارجن ہے اس کو چھوڑتے ہوئے یہاں سے نیچے ہم نے اس کا لے لینا ہے تقریباً سولہ انچ میں نے نشان لگا لیا کیونکہ نیچے سے بھی سلائی میں آئے گا تو یہ ساڑھے پندرہ ہی تیار رہجے گا اب یہاں سے میں نے اس کو بیس انچ کے اوپر کرتے ہوئے یہاں پہ نشان لگا لیا ٹھیک ہے اب چھوڑائی یہاں سے ہماری بیس انچ آ گئی ہے اور اب اوپر سے اس کو ہلکی سی اس طرح سے کیونکہ ہم نے یہ جو کلی رکھی ہے اس کی شیف بھی اوپر سے اس طرح سے تیرسی ہی آ رہی ہے تو اسی طرح سے ہلکی سی شیف دیتے ہوئے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹراؤزر بنے گا یہ بلکل پہننے میں ایزی ہوگا اٹھنے بیٹھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسٹریچے پل نہیں ہوتا تو اس طرح کی روتیں اکثر جو ہے وہ بہت جو ہے پہننے میں ٹنگ ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے اگر بندہ تھوڑا سا ہیلڈی ہے تو اس کے لیے یہ ورہ طریقہ بلکل پرفیکٹ ہے گھر میں آپ ایزی لی اس طریقے سے بنا کر پہن سکتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ چاروں کلیاں ہماری کٹ ہو گئی جو کہ ٹراؤزر کے اندر ڈال جائیں گی تو یہ دیکھیں پورا سوٹ ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ پورا آلوور جو سوٹ تھا میں نے آپ کے سامنے کٹ کر دیا تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور اگر کوئی پوائنٹ آپ کا رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا